بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چودری حسیب سندو ایڈوکیٹ اور ان کی پوری ٹیم نے جو کہ گل نواز سواتی صاحب نے ہائر کی تھی الحمدللہ وہ صبح پیش ہوئے اور ہمارے تینوں پرچے جس میں تقریباً ایک سو ایک لوگ بنتے ہیں ان کی ایف آئی آز جناب مجیسٹیٹ صاحب نے سیول جائز صاحب نے خارج کر دی اور بے بنیاد کہا کہ یہ ٹیچرز اور کلرک ایسا نکارے ہی نہیں سکتے جن پہ دہشت گردی کی دفعات لگائے گی لیکن ابھی تک اخراج کے باوجود آرڈر ایشو ہونے کے باوجود جو قائدین ہیں ابھی تک وہ پولیس وین میں ہی موجود ہیں کبھی نولکھا تھانا میں کبھی کسی تھانا میں کبھی کسی تھانا میں تو ہم آئی جی پنجاب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی فرما کر کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں جو ہمارے قائدین اور ملازمین بہن بائی ہیں ان کو ریلیس کیا جائے اور انشاءاللہ ہمارا اور امن اتجاجی مظاہرہ جاری رہے گا جب تک یہ لیو انکیشمنٹ کا کالا قانون واپس نہیں ہوتا تو میں ایک مرتبہ پھر چوزری حسیب اور ایڈوکیٹ اور ان کی پولی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آئی جی پنجاب صاحب سے ہمبلی ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کے سر مہربانی کر کے جو ہمارے قائدین اور ملازمین بہن بائی ہیں ان کو ریلیس کیا جائے اور کیونکہ فی آر خارج ہو گئی ہے تو اب بلا جواز ان کو رکھنا نامناسب ہے تو فیل فور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو جا سکے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ملازمین کے ساتھ آل پاکستان کو ریکسوسیشن ایپکا پنجاب ہے اور ہمیشہ رہے گی اپنے کاس کی خاطر انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے والسلام بہت شکریہ بسم اللہ الرحمنی رہیے ہم ماں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے اور آج ہم نے جو قرض تھا ہم پر اس کو تارنے کی کوشش ہے اس کو چاری رکھا ہے اور چاری رکھیں گے انشاءاللہ اللہ مجھے اپنے ساتھیوں سے بہت بکر ہیں اپنے نشنف وقام کی شیرنیوں پر بہت بکر ہیں اور اپنے بچوں پر بہت بکر ہیں انہوں نے مشکل کو آسانی میں بدلنے میں اپنے کردار ادا کیا ہے جب جہد جاری رہے کی انشاءاللہ رب پیچھے نہیں ہٹیں گے میدان نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ یہ جو سلاخیں ہیں نا حوالات کی یا جیل کی یہ جذبوں کو معافی دے حوصلوں کو حمد کو مہادری کو جرت کو کیند نہیں کر سکتے انشاءاللہ اسی طریقے سے حق اور سچ کے راستے پر چندے رہے گے انشاءاللہ جہاں پر بھی ہماری اپنے تنظیموں کے دارکنان نے بہت داران نے تجاز بھی کھاٹ کروایا ہے جو بہت بخر ہے ان پر جہاں جہاں بھی حق کے لیے آپ نے عواز بلندی ہے جو بہت بخر ہے آپ سب پر آپ نے حق کے راستے پر آپ کو بغیر ڈرے اور بغیر موطدہ ہوئے آپ جنے ہیں اور آپ نے ایک تاریخ رکم کی ہے اب اس خاص وقت میں پاکستان میں جو حجوم تھا جو حجوم قوم بننے کے جاستے پر اسلام سکتا ہے اور ہمیں پخر ہے کہ ہم بھی اس راستے پر آئی ہیں مجھے اپنے بچوں پر پخر ہے جنہوں نے میدان نہیں چھوڑا مجھے اپنے ساتھیوں پر پخر ہے سبینہ نال اس کا مسئول کرتی کسرین اور سیدہ نجمہ اور سلمہ کہ ان کے مجھے اپنے بخر ہے اپنے بخر ہے جنہوں نے مجھے بخر ہے تاریخ کو بھی بخر ہوگا پورے پاکستانیوں کو اپنے بخر ہوگا کہ جنہوں نے بہادری کتاستان رکھ ہم کی اور تمہارے ساتھی باہی دہت کر جنہوں نے یہ جہاد کیا اور یہ جہاد جاری رکھی اس میں ہماری شیری شمشاہ دختر یاسمین ناز اور قبر انیسا سمرہ اور راشتہ رشیب وائی مرپان اور دور شیب وائی مرپان اور یاسمین اور نغمہ عباس اور حریب اور بھی بہت سارے ساتھیوں جو جہاں لاہور میں ٹٹے رہے اور انہوں نے اور ٹھکرے بھی ساتھیوں نے اور وہ صاحب کی انہوں نے اسے چاریس میں جاری رکھتا تھا جاری نہیں رہے گا جو جو جگز ہماری گفت کرے بیچس اس ستر دیکھر